الیکٹرانک میڈیا کے تمام ریپورٹرز جو ہیں وہ یہاں پر جمع ہو گئے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش ہو رہی ہے کہ آخر سپریم کورٹ میں کیا چل رہا ہے چیف جسٹس کاسی فائز عیسیٰ کی عدالت میں ان کے چیمبر میں اس وقت سینئر ترین جو ججز ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جو اٹونی جنرل آفیس سے اور چیف الیکسن کمیشنر جو الیکسن کمیشنر سے ہیں وہ بھی جمع ہیں اور مشابرت کی جا رہی ہے کہ انتخابات میں تاخیر سے متعلق جو خدشات بیدا ہو رہے ہیں ان کا کیا کیا جائے اور یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں خبریں بنانے کی دھڑا دھڑ کوشش ہو رہی ہے خبر نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے آخر سپریم کورٹ کیا کرنے جا رہی ہے آج فروری کو انتخابات ملک بھر میں ہوں گئی یا نہیں ہوں گئے اس سلسلے میں یہ آپ اس وقت تازہ ترین مناظر دیکھ سکتے ہیں سپریم کورٹ سے جہاں پر میڈیا کی بڑی تعداد جمع ہو چکی ہے اور چیف جسٹس کی چیمبر میں سینئر ترین دو ججز جسردار تارک مسود جسردار تارک مسود دو جسردار اجازل احسن پر مشتمل تین رکنی کمیٹی جو ہے چیف جسٹس کے ساتھ مشابرت کر رہی ہے اور چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ بھی موجود ہیں اور کسی ہنگامی سامات کی بھی بازگشت یہاں پر اس وقت جاری ہے آپ یہ دیکھ رہی ہیں اور یہاں پر جنرلسٹ کے بہت بڑی تعداد موجود ہے اور خبریں نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آخر کیا پک رہا ہے سپریم کورٹ میں کیا پاکستان میں انتخابات بروقت ہوں گے یا نہیں ہو پائیں گے یہ آپ مناظر سپریم کورٹ سے براہ راست دیکھ رہی ہیں الیکشنز بروقت ہو پائیں گے یا نہیں ہوں گے تمام ترسل و دحال کے اوپر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کاسی فائز عیسیٰ کی عدالت میں اس وقت ایک بڑی پیشرفت کے اوپر غور فکر کیا جا رہا ہے اور امکانات یہی ہیں کہ ایک ہنگامی سامات جو ہے وہ اس کا انعقاد کیا جائے اور کوئی بڑا آرڈر جاری کیا ہے کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم نامے کے بعد بہت ساری پکچر بدل چکی ہے اور اب ممکن نہیں رہا کہ آٹھ فروری کو انٹخابات ہوں اگر لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر بڑھٹا رہتا ہے اس وقت یہ مناظر آپ سپریم کورٹ سے دیکھ رہے ہیں اور سپریم کورٹ میں بڑی خبر یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر اور ان کے ساتھ ٹاؤنی جنرل بھی سپریم کورٹ پہنچے ہیں اور سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں ان کے چیمبر میں اس وقت دو سینئر ترین جہجز جسٹس صدار ٹارک مسود جسٹس اجازل احسن اور چیف جسٹس برات خود جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بوجود ہیں شام کا یہ پہر ہے کچھ ہی دیر میں یہاں سے بڑی خبر آنے کی امکانات ہیں قاضی فائز عیسیٰ کل سے چھوٹیوں پر بھی جا رہے ہیں صدار ٹارک مسود قائم مقام چیف جسٹس کے عدے پر کل سے براجبان ہوں گے اگر قاضی صاحب کل چلے گئے اور کوئی آرڈر بڑا نہ دیا تو انتخابات کھٹائی میں پڑھ سکتے ہیں اور انتخابات کے نکات کے اوپر سوال یا نشان مزید سختی سے گہرہ ہو جائے گا یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پارلیمنٹ آؤسہ بالکل سامنے اور اس وقت معاملہ پارلیمنٹ کا ہی ہے پارلیمنٹ جو کہ اس وقت نون فانکشنل ہے سمجھے منصوبے کے تحت غیر فعل رکھنے کی کوشش کے جا رہی ہے اور یہ جو منزل ہے سپریم کورٹ جس میں اس وقت جو قاضی فائز عیسیٰ کے عدالت ہے اس کے اوپر یہ تمام تر ذمہ داری ہے کہ وہ ملک میں رول آف لاؤ کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی یہ وزیراعظم ہاؤسہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ایک پاکستان کے ایڈمسٹریٹیو ہائی سپورس چیف ایگزیکٹیو کا آفیس ہے اس کا گھر ہے لیکن اس وقت ملک کو جس طریقے سے چلا جا رہا ہے یہاں پر بھی ایک نگران حکومت نظر آ رہی ہے اور اس کے بھی اپنے جو آئین میں دی گئی مدت ہے اس سے زیادہ دن گزر چکے ہیں لیکن انتخابات کے اوپر ابھی بھی سوال ہے کہ کیا انتخابات ہونے بھی ہیں یا نہیں ہونے پہلے تو یہ سوال تھا کہ انتخابات تاخیر کا شکار ہوں گے یا نہیں لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے پاکستان میں عام انتخابات کے انعقاد کے اوپر ہی سوالیاں نشان پڑھ رہا ہے